السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ عزیز دوستو آج میں آپ حضرات کی خدمت میں ایک دلچسپ اور نصیحت آموز واقعہ پیش کروں گا جس سے دل کانپ اٹھے گا حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ ایک شخص نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے خدمت میں حاضر ہوا اور شکایت کی کہ میرے والد نے میرا سب مال لے لیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا اپنے والد کو بلا کر لاؤ اسی دوران جب وہ نوجوان اپنے باپ کو بلانے کے لئے گیا تھا حضر جبرائیل علیہ السلام اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس تشریف لائے اور کہا اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اس لڑکے کے والد آ جائیں اس کا باپ آ جائے تو آپ اس سے پوچھئے کہ وہ کلمات کیا ہیں جو اس نے دل میں کہیں اس کے کانوں نے بھی نہیں سنا جب وہ نوجوان اپنے والد کو بلا کر لائیا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آپ کا بیٹا آپ کی شکایت کرتا ہے کیا آپ چاہتے ہیں کہ اس کا مال چھین لیں والد نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آپ اسی بچے سے پوچھنے کہ میں اس کی پوفی خالہ یا اپنے نفس کے علاوہ کہاں خرچ کرتا ہوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بس حقیقت معلوم ہو گئی اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے والد سے دریافت فرمایا وہ کلمات کیا ہیں جو تم نے دل میں کہے اور تمہارے کانونیں بھی نہیں سنا اس شخص نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہر معاملے میں اللہ تعالی آپ پر ہمارا ایمان اور یقین بڑھا دیتے ہیں یعنی جو بات میرے کانونیں سنیں اس کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اطلاع ہو گئی اللہ اکبر پھر اس نے کہا کہ میں نے چند اشعار دل میں پڑھے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ وہ اشعار ہمیں بھی سنا اس صحابی نے وہ اشعار پڑھ کے سنائے مضمون بہت لمبا ہو جائے گا مختصر شارٹ کٹ میں اردو ترجمہ کے ساتھ میں آپ حضرات کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں اس کے باپ نے کیا عجیب بات کہی جب کسی رات تمہیں کوئی بیماری پیش آتی تو وہ رات میں بیچینی بے قراری میں گزار دیتا مگر ایسے جیسے کی بیماری تمہیں نہیں مجھے لگی جس کی وجہ سے تمام رات روتی ہوئی گزار دیتا پھر آگے کیا کہا کہ میرا دل تمہاری ہلاکت سے ڈڑتا تھا کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ مر جائے اور بے شک میں جانتا تھا کہ موت کا ایک دن مقرر ہے جب تم اس عمر اور اس حد تک پہنچ گئے کہ جس کی میں تمنا کیا کرتا تھا پھر تم نے میرا بدلہ سخت روئی اور سخت گوئی بنا لیا گویا کہ تم ہی مجھ پر احسان اور انعام کر رہے ہو کاش اگر تم سے میرے باپ ہونے کا حق ادا نہیں ہو سکتا تو کم از کم اتنا کر لیتے جیسے ایک پڑوسی شریف کیا کرتا ہے تو نے کم از کم مجھے پڑوسی کا حد دے دیتا میرے ہی مال میں مجھ سے بخل سے کام نہ لیا ہوتا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ بات سنی تو اس کے بیٹے سے کہا کہ انت و مالکہ لیے بیگا کہ تو اور تیرا مال سب تیرے باپ کا اللہ ہم سب کو حقیقت میں ماں باپ کی خدمت گزار بنا ماں باپ کی خدمت کرنے والا بنا عزیز دوستو روزانہ دینی مسائل کے لئے دینی باتوں کے لئے ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ